انویسٹیگیشن میں بہت کسی کا جائز کام بھی ہو کسی نے فرض کرو چار چنانوے پرچہ بھی کروایا ہو یا کوئی اور مرڈر ڈکیٹی کوئی چوری کوئی بھی اس کیا مسئلہ ہو وہ جائے ایف آئی آر بھی ہو جائے پھر انویسٹیگیشن مجھے بھی اس سے پیسے لیتے ہیں تو حالانکہ اس پہ تو اتنا خرچہ برچہ یہ کوئی نہیں ہے گورنمنٹ جوب ہے ان کی تو وہ ہر بندے سے بغیر پیسے کے تو کام ہی نہیں ہوتا تھا مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی خرچہ نہیں ہے میرے نظریک بطور قرائن پورٹر پالیسنگ سٹارٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن ونگ سے انویسٹیگیشن پولیس آفیسر سے پوری دنیا میں چلے جائیں آپ تو انویسٹیگیشن کا جو آفیسر ہے نا اس کو ہمیشہ پولیس آفیسر کی نا جاتا ہے آپریشن پولیس آفیسر آپریشن ونگ کا وہ ہے تھی کہ پولیس آفیسر لیکن جو سیکرنٹ کی ہماری انویسٹیگیشن بینک کی ہے نا وہ کسی کی نہیں ہے بعد قسمتی دیتے ہیں پوری دنیا میں فوکس کیا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن کو پر آپ سپینڈنگ کریں وہ جو دیں ٹھیک ہے اس کو رفاہم کریں یہاں پر انویسٹیگیشن جو نا وہ یتین بچہ ہے جس کو ہم پال رہی ہے ٹھیک ہے آورفن چائلڈ ہے اس سے ہمیں تو بڑی لگا کے بیٹھے ہیں لیکن اس کے اوپر ہمارا کوئی سپینڈنگ نہیں ہے کوئی فنانشلی طور پر ہم نے اس میں کوئی سپورٹ نہیں کیا ہمیشہ سے جو بھی آئی جی آتے ہیں نا اکثر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں گپ شب لگاتے ہیں پوچھتے ہیں پاچیت کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ پیسہ ڈمپ نہ کریں اگر آپ نے جب تک فنانشلی طور پر کوئی فنڈس کو ڈائیورٹ کر کے انویسٹیگیشن پیسہ پر نہ لگایا تو آپ امپروومنٹ ہی لاسکتے ہیں ریزلٹ نہیں ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے نا ان کے درمیان وہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن وینگ جو ہے وہ کرائم کنٹرول کرنے میں قلیدی ادار کرتا رہا ہے کرائم پروینشن کیلئے بڑا ضرور ہے لیکن یہ کبھی نہیں سوچا میری جو انویسٹیگیشن ہے میری جو انفرمیشن ہے جس کو پر وہ انڈورس بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں کرائم کم کرنا ہے تو وہ انویسٹیگیشن وینگ رہے کرنا ہے انویسٹیگیشن وینگ اچھا جیگے نا وہ کس طرح کرنا ہے جب تک آپ انویسٹیگیشن وینگ کے اوپر فوکس نہیں کریں گے وہ اس کو بقاعدہ چلان نہیں کریں گے ملزمان کو سزائیں نہیں دلوایں گے نہ کرائم کام نہیں ہونا آپ یہ طرف وی ف آئی آروں کا ڈھیر لگا رہے ہیں جو ٹھوک کے لے کے پرچے بھی کی جاری انویسٹیگیشن وینگ کی طرف آتے ہیں اس میں اوپر آپ نے ان کی کوئیسٹیگیشن وینگ آپ دے نہیں رہے گاڑیاں دے رہی ہیں سروسزم کی بلکل پور ہے انفرسٹکچر ان کا پور ہے ساری آپ فنڈنگ کر رہے ہیں اپریشن وینگ میں اس کو آپ نے نکلے پر چھوڑا ہوا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک ایک آئیو کے اوپر سو سو مثل ہے ان کے پاس ان کے پاس جی جی ٹھیک ہے اور کاؤس آف انویسٹیگیشن آپ اس کو بلکل نہیں دے رہے ہیں ایک مرٹر کیس پر جو کاؤس آتی ہے نا میں نے اس کو اوپر ریپورٹنگ بھی کیا خبر بھی دی میری سب سے پہترین خبروں میں سے ایک لاکھ سے سوا لاکھ کا خرچات ہے مینیمم مینیمم اوکی بری ڈیٹیل دی رہی ہے کہ آپ نے ایک کرائم کا ویزٹ کیسے کرنا ہے وہاں پر نقشہ کیسے بنوانا ہے نقشہ بنوانے کے لیے گونسی جگہ سے جانا ہے وہاں پر دو ایکسپرٹ ہیں سیشن کوٹ میں وہ کتنے پیسے لیتے ہیں ایک نقشہ بنانے میں اس کے بعد آپ نے وہاں ایوڈنس کولیکٹ کرنی ہے اس میں آپ نے ڈاکٹ بنانا ہے ڈاکٹ بنا کے ایس پی سے اپروول لینی ہے اپروول لے کے آپ نے فرینسی کے لیے بھیجنا ہے لے کے ج جانا ہے اخراجات جو مسلسل اس کے اوپر آتے ہیں پھر ڈیٹ باڈی لے کے جانا ہے پوست مارٹم کے لیے وہاں پوست مارٹم کروانا ہے وہ اس سے پہ پیسے مانگتے ہیں لیتبار کھڑا رہو دیگے پھر کوٹ میں جانا ہے وہاں پر ٹیٹے پڑھتی ہیں بار بار جانا پڑتا ہے یہ بہت بڑا ہے کہ اب یہ سرکل جس میں فسا ہو گئی ہے ایسا ہی تو آپ جد تک اس کو انپرووب نہیں کریں گے انویسٹیگیشن کو سارے پیسے اپنی جیب سے دیت ہے یا پھر اس کے پاس کیا ہوتا ہے یہ جیب سے دینے سے مراد یہ ہے مدعی سے لے لی ہے ملزم سے لے لی ہے اب اس نے ریڈ کرنے جانا ملزم بھاگ گیا ہے لاہور میں مرڈر کریں جانا نے کہنا اپنی گاڑی لے وہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ دپال بور نکل گیا ہے فیصلہ بال نکل گیا ہے پنڈی نکل گیا ہے سام ٹائم اکثر ہوں تک کراچی بھی نکل جاتی ہے تو افسران کا پریشر ہے تکریشیوں پر ملزم پکڑو جی ملزم پکڑو جی وہ کیا کرے گا پھر مجھے کہ مدعی کو کہے گا لاؤ جی آؤ جی گاڑی کا بندوست کرو کراہی کا بندوست کرو کھانے پینے کا بندوست کرو وہ اپنی جیب سے تو بچارہ دینے سے وہ گھر پا لے کے یہ کرے پھر یہ ایک ہوتا ہے وہ اس سے لیتے ہیں اس سے لیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ بائیلیشن کرتا ہے الیگل کام کرتا ہے پیسے نکلواتا ہے کسی سے غلط کام کرتا ہے تو وہ پھر ساری پیسے لے کے تو اس کے اوپر لگاتا ہے چوری صاحب ایک کرائیم ہو جاتا ہے جس طرح کوئی ڈکیٹی یا کوئی چوری چکاری ہوگی ایک کرائیم ہوا اور اس کرائیم کی جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں ان کو لگتے ہیں سالہ سال چھے چھے مینے لوگ گئے ختم ہو گئے جی پتہ ہی نہیں چلا کیا بنا ایک کرائیم ہوتا ہے اسی طرح کا ایسے پریشر ہوتا ہے اس کا کوئی میڈیا میں آ جائے تو وہ فوری طور پر اگلے دن ملزمان اور سمان بھی رکور ہو جائے جیسا کہ ہمارے دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں تاہر ملک صاحب ان کے گھر پہ یہ واردات ہوئی اور وہ اگلے دن شکر الحمدلہ رکور ہوگی تو پرفارمنس تو ایسی اگر کرنا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کیا وجہ کیا ہے میں اگر پریابولیس کی بات کروں گا وہ سندھ کے پی بلوچستان اسلام آباد سے بہت زیادہ قابل ہے ان کا سمجھے ڈیٹیکشن ریٹ بھی اچھا ہے ٹریس ریٹ بھی اچھا ہے جتنا سے جتنا مشکل بھی کوئی حالہ کیس وہ علا کر لیتے ہیں لیکن پریشن پریشن میڈیا کا ہو پریشن جوڈیشری کا ہو پریشن چاہے گورنمنٹ کا ہو جب پریشن آتا ہے وہ کر لیتے ہیں نہیں آتا تو پیٹھے رہتے ہیں پوٹینچل ہے لیکن بادی قسمتی یہ ہے کہ والیم آف ای آرس والیم آف قرائم اتنا زیادہ ہوئی ہے اور پولیس کا تو پورا ہی حال ہے ان کو تو کچھ دیا ہی نہیں گیا ٹرانسپور بھی کوئی نہیں ہے سورتیں بھی کوئی نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں جہاں سے پریشن آتا ہے وہ اس معاملے پھالے کر دیتے ہیں آپ اگر گور کریں جتنے بھی ہائپ پروائر یا جس کی ہائپ کریئٹ ہوئی ہے کسی بھی مرڈر کیس کی یا کسی سٹریٹ کرائم کی ہائپ کریئٹ ہوئی ہے وہ پاتال سے بھی نکال لاتے ہیں جیسے وہ رینگ ریڈ والا کیس ہوا تھا نکال لیتے ہیں کابل بہت ہے بہت قسمتی یہ ہے کہ کابل بہت ہے لیکن سسٹم ایسا جو ریٹ ہو چکا ہے وہ پریشن کو پر کام کرتے ہیں کہاں سے پریشن آتا ہے جو پریوریٹی بھی ہو جائے کسی افسرانے بالا کہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہ ہو جائے عام آدمی پراتیلی ہے یہ اس وقت ہوگا جب وہ عام آدمی مریع نواز کے پاس پہنچائے گا اگر وہ مریع نواز کے پاس نہیں پہنچا وہ رولتا رہے گا اگر وائی جی کے پاس نہیں پہنچا وہ رولتا رہے گا وہ میڈیا کے پاس نہیں آئے گا شو نہیں چاہے گا رول جائے گا تو یہ ایک سسٹم جو میں بھئی کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم ہمارا اپنا روک ٹوٹ چکا ہے کہ اس کے بینفیشری جو ہے وہ زیادہ وہ مافیاز ہیں یا وہ پاور کوریڈورز ہیں یا وہ پاور سیکٹرز ہیں جیسے میڈیا ہے وہ لائر ہیں جوڈیشری ہے یہ کہ نا پولیٹیکل لوگ ہیں وہ جو پاور ٹرا کر کے بیٹھے ہیں نا وہ بینفیشری ہیں عام آدمی کا کوئی آدمی ہے جو پاوری کوئی آدمی جو پاوریڈور llega یا وہ پا ہوں